کچھ کالیجز کا میں نام لے کر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ٹاپ پر اگر ہم دیکھا جائے تو حسن عبدال دو پی ایف کی کالیجز ہیں پی ایف کالیج لوڈ ٹوبا پی ایف کالیج سرگودہ میلٹری کالیجز ہیں میلٹری کالیجی علم میلٹری کالیج مری میلٹری کالیج سوی یہ سب سے اوپر اگر دیکھا جائیں تو یہ پانچ چھے کالیجز ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس میرٹ میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کا میرٹ ہوتا ہے ٹف ہر بندے کو ان کالیجز کا پتہ ہے جو بھی کالیج میں اپلائی کر رہا ہے اس نے ان چار پانچ میں لازمی اپلائی کرنا ہوتا ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں حسن عبدال اب حسن عبدال کا میار آپ دیکھیں ایڈوکیشن دیکھیں انہوں نے آئیس سے سمیٹرک کو ختم کر دیا اور وہ او لیولز اور ری لیولز کروا رہے ہیں بچوں کو اور ان میں زہر سی بات ہے جو بچے اپلائی کر رہے ہیں اگر فیز اس کی ہم لاسٹ یئر کی بات کریں دوہزار تئیس انٹری میں جو بچے جا رہے ہیں تو ایٹی سکس تھاؤزنڈ کا انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے پر مند کے حساب سے اور یہ فیز آپ کو بتاؤں ہر سال تقریباً بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی دوہزار چوبیس انٹری میں یہ آلموسٹ جو ہے وہ ایک لاکھ تک چلی جائے کہ پر مند کے حساب سے میں بات کروں تو دیکھیں یہ ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا لیکن کچھ لوگ ہیں وہ پریارٹی اپنی جو ہے وہ اس کے میار کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایشو نہیں ہے ہم فیز دے دیں گے زیادہ لیکن ہمارا بچہ جو حسن عبدال میں ہی پڑھنا چاہیے تو پھر وہاں کا میار وہاں کی ایڈیوکیشن وہاں کی تربیت آؤٹسٹرننگ کوئی شک ہی نہیں کسی چیز میں پھر لوکیشن وائز بھی وہ اگر راول پنڈلی سلمباد کی بات کریں تو یہاں سے قریب پڑھتا ہے کے پی کے بھی جو یہاں سے قریب ایریاز ہیں ان کے حساب سے بھی وہ وہاں پر بھی قریب پڑھتا ہے تو یہ دیکھا جائے لیکن بلوچستان سے اگر کوئی بچہ آ رہا ہے یا کوئی کراچی سے آ رہا ہے تو ان کو تھوڑا سے ذرا دور پڑ جاتا ہے تو لوکیشن میں اگر ان کو ایشو نہیں ہے کہتے دور بھی ہم جا سکتے ہیں تو یہ کراچی اور بلوچستان والے بھی حسن عبدال کی طرف جا سکتے ہیں